کیا آپ جانتے ہیں کہ 6 گھنٹے سے کم سونے والے لوگوں کو 7 گھنٹے سے زیادہ سونے والے لوگوں کے مقابلے میں زکام ہونے کی سمبھاونا چار گناہ زیادہ ہوتی ہے جی ہاں اگر آپ کم نیند لیتے ہیں یعنی کہ اگر آپ بھرپور نیند رات میں نہیں لیتے ہیں تو آپ کو زکام ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ہارٹ کی پرابلم بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ بوجھ پڑتا ہے آپ کے دل پر جس سے آپ کی ہارٹ بیٹ کیلسٹرول یہ سارا لیول بڑھنے لگتا ہے جس سے آپ کے ہارٹ کی تخلیف بڑھتی ہے آپ کی تھائرائٹ کی پرابلم بڑھتی ہے یہاں تک کہ آپ کے آنکھوں پر اثر پڑتا ہے آپ کے مائنڈ میموریز پر اثر پڑتا ہے اور روزانہ زکام ہونے سے یہی زکام نزلے کی شکل لے لیتا ہے جو کہ آپ کی سائنس کو پربھاویت کرتا ہے آپ کے فیپڑوں آپ کے لنگز کو پربھاویت کرتا ہے اور آپ کے سانس پھولنے کی بھی سمسے ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہ کہ آپ کے ہارٹ کی پرابلم کو بڑھا دیتا ہے آپ کے ہارٹ بیٹ کو یہ پربھاویت کرتا ہے تو جو لوگ کم سے کم نیند لیتے ہیں تو وہ alert ہو جائے اپنی بھرپور نیند ضرور لیں سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند لینا سب سے اچھا مانا جاتا ہے تو اب سے جب بھی آپ سوئیں تو سات سے آٹھ گھنٹے ضرور اپنی نیند کو کور کریں صبح اس سے آپ کی آنکھ بھی جلدی کھولے گی آپ کو صبح جب آنکھ جلدی کھولے گی تو آپ کی صحت اور بھی سادہ اچھی ہونے لگے گی آپ کی آنکھوں پہ جو ورم ہوتا ہے جو سوجن ہوتی ہے وہ بھی نہیں رہنے والی ہے اگر آپ اپنے بستر پہ 10 بجے سے 11 بجے تک کے بیچ میں چلے جاتے ہیں تو آپ کی نیند بہت اچھی آتی اور جو لوگ نیند نہ آنے کی پرابلم سے پربھاویت ہیں جو اس کی دوائیاں لیتے ہیں تو وہ کوشش کیا کریں کہ 10 بجے سے 11 بجے تک کے بیچ میں اپنے بستر پر چلے جائے کریں جس سے دھیرے دھیرے انہیں نیند آنے لگے گی اور اگر فیل بھی نیند نہیں آتی ہے تو آپ essential oils کا use اپنے روم میں کر سکتے ہیں وہاں آپ اس کو روئی میں یا کسی کٹن کی کپڑے میں یا پھر تکیا میں لگا سکتے ہیں یا کسی water میں ڈال کے سائٹ میں رکھ کے سو سکتے ہیں جس سے آپ کو اچھی نیند آنے لگے گی اور دھیرے دھیرے آپ کی جو دوائیاں ہیں جو نیند لانے کی دوائیاں ہوتی ہیں جو ایک طرح سے بیہوشی کا کام کرتی ہیں تو وہ بھی آپ کی چھوٹنے لگے گی تو یہ تھے آج کی میری beauty tips آپ کو کیسی لگی ہیں تو آج ہی اپنی نیند پر ضرور سے گوھر کیجئے گا اور بھرپور ساتھ سے آتھ گھنٹے کی نیند ضرور سے لیجئے گا تو اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ take care bye bye